کرائیم الارڈ جرم کی کہانی خود کی زبانی اس نے مجھے کہیں مو دکھانے لائک نہیں چھوڑا میں جینا نہیں چاہتی آئی کوئی موسیقی 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 créerی موسیقی ہائی نی تو کہی سی ہے اچھا چھیک ہے مجھے بات بات دا کی کہ یہ ڈریس کیسی لگ رہی ہے اچھا لگ رہا ہے پہن لگ بٹ مجھے نا یہ والی زیادہ بیٹر لگ رہی ہے یار میں سچ کروں نا تو میں بہت زیادہ کنفیوز ہوں یار آج تو اتنی کنفیوز کیسے ہے کہیں تو ڈیٹ پہ تو نہیں جا رہی بھا کے لے گیا مجھے کونڈ ڈیٹ پہ لے کے جا رہے ہیں اچھا وہی جو دن بھر کالج میں تیرے چکر لگاتا رہتا ہے تو وہ سب چھو تو یہ بتا کہ یہ پینک والی زیادہ بیٹر لگ رہی ہے یا یہ بلاک والی ام پینک پہن لے بیسے لڑکوں کو نا پینک پروسس میں لڑکیاں بڑی سندر لگتی ہے تیرا کپل بھی تجھے دیکھ کر ایک دم خوش ہو جائے گا میرا کپل بھاگل ہے کیا میرا ٹیسٹ اتنا بھی بیکار نہیں ہے مجھے لگا تم دونوں کے بچ چل رہا ہے جار جس گوڈ پرینڈ سے آج ناثنگ مور دن دار اوکے اوکے میڈم اب چلتی سے تیار ہو جا پر نا ایسا نہ ہو کہ ہم پیرو بیل پارٹی کے لیے لیٹ ہو جائے چل ٹھیک ہے میں ریڈی ہوگا پھر تجھے بات میں بات کرتی ہوں ٹھیک ہے بای اوکے بای لیچے اتنی صبح کون آیا ہوگا میں دیکھتا ہوں سوچا ناوکے پھر تجھے بات کرتی ہو جائے ساویتری تم نے کچھ مانگایا ہے کیا نائ تو سر یہ آپ کا نہیں ہے آپ کے پروزی گپتا جی کا ہے سر میں ان کے گھر پہ گیا تھا تو دیکھا گھر پہ تعلہ لگا ہوا ہے اور ان کو فون کر رہا ہوں تو ان کا فون سیچھا پتا رہا ہے تو پلیج آپ اس کو لے لیجیے اگر گپتا جی آیا تو ان کو دے دینا ہماری اچنی عمد کہ اس گپتا کا بارسل ہمیں جنے آ اس کے باپ کے نوکر ہے کیا چلا جا نہیں تو تانگیں توڑ کے ہاتھ میں دے دوں بان سوڈی سر کہا کہا سے ہمارے پرچے اتنا گسے میں کیوں ہوں آپ ارے وہ بے وکوف لڑکا اس گپتا کا پارسل ہمیں دے رہا تھا کہہ رہا تھا ہم اسے دے دیں ارے اس کے باپ کے نوکر ہے کیا میں تو آپ کو کب سے کہہ رہی ہوں گھر بدل دیتے ہیں جب تک ان لوگوں کے پڑوس میں رہیں گے نا ان کی بدبو تو ہمارے ناک میں جائے گی ہی اور بار کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے جھکموں پر نمک ڈالتے ہی رہیں گے یہ صحیح کہہ رہی ہو تو اس گپتا کی وجہ سے ہمارے گھر کی ساری خوشیاں چلی گئیں پتہ نہیں کیسے ہوگا ہمارا بیٹا ایک سال ہو گیا ہے اسے جیل میں بھاپا جی پچھے آئے بہو وکیل سے کچھ بات ہوئی کیا بولا اس نے کب ملا رہا ہے سنیل سے ہاں ماجی وکیل کا کال آیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی ایک ہی ان سے مل سکتا ہے اور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان سے ملنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے پو اس بھر تو اس سے ملے اور اس سے کہنا کہ اس کے پاپا اچھے سے اچھے وکیل سے بات کر رہے ہیں جلدی اسے رہا کروا دیں گے ہاں ماجی ماں میں کالیج جا رہی ہوا کالیج جا رہی ہاں فیشن شو میں اتنے چھوٹے کپڑے پینکیں اور کوئی ڈریس نہیں ملی تجھے اور تجھے تمیش نیئے کپڑے پیننے کی سارے ٹاؤنگیں دکھ رہی ہیں تیری ماں ٹھیک تو ہے یہ ڈریس اور کالیج میں ساری لیڑکیاں شورٹس پینٹی ہیں اور ویسے بھی آج فیر ویل ہے تو اس لیے میں پھر سارے لڑکیاں زہر کھا کے مر جاہیے کیا تو بھی ان کے ساتھ مرے گی مجھے کالی جانے کی پرمیشن دی ہے تو اس کا مطلب ہے تو اپنی منمانی کرے گی کچھ بھی کرے گی کچھ بھی پانے گی تیرا بھائی جیل میں ہے ہم سے کھانے کا نیوالا نہیں نکلا جا رہا ہے اور تو رہنی دیجئے ماجی اگر اس کو چندہ ہوتی نا تو یہ ایسے بلکل نہیں کرتی آج تک اس نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کے بھائیاں کیسے ہیں آپ سب لوگ بھائیاں کا گصہ مجھ پہ کے اتار رہے ہو ارے انہوں نے کچھ گلتی کری اس لئے تو وہ جیل میں ہے نا اور ماں میں بھی اپنے بھائیے سے پیار کرتی ہوں لیکن انہوں نے کچھ گلت کیا ہے اس کی ساتھ آؤ انہیں مل رہی ہے موسیقی موسیقی کیا ست مکمل موسیقی موسیقی ط strong اچھے کالج میں کچھ کہہ رہے تھے نا ہاں وہ میں یہ بول گا تھا کہ ہمارے کالج کا یہ فائنل یار ہے اور تھوڑے دینوں میں اگزام میں ہونے والے ہیں ہمارے یار اس کے بات تو سب لوگ دور ہو جاتے ہیں نا ایمین ہم دونوں پہ اتنی اچھے فرینڈشپ ہے اتنے ٹائم سے ساتھ ہیں ہم دونے انگتوسرے کے تو یار میں نے چاہتا کہ ہماری دوستی میں یہ دوریاں بڑے تم سوشل میڈیا میں تھا رہے تھے نا اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے اس میں نیا تم تم سمجھ نہیں رہے ہو میں کہنا چاہتا ہوں کی اوکے ساپ ساپ بولتا ہوں نیا ای لوبیس سو مچ بہت پیار کرتا ہوں مہ تمس اور میں چاہتا ہوں کی ہماری یہ فرینڈشپ ایک سٹیپ آگے بڑھ جائے کیا تاگل ہو گیا تم ایسا سوچتے ہوں میرے بارے میں کپل نیا مجھے لگا تمہیں مجھ سے پیار کرتی ہو ہمیشہ کولیج میں ساتھ میں رہتے ہیں نا ہم لوگ تو میرے جوکس پر بھی تو ہستی ہو توں تو جو موکس پر ہستی ہو تو ایسے تو پتا نہیں میں کھتنے لوگ ہو کہ جو اکس پر ہستی ہو تو کہ سب کی گول پر من جا تم لڑکے اتنے بیوکھل سوٹے ہو تمہیں لگتا ہے کہ کوئی لڑکے گھر تمہارے جوکس پر ہاں سری ہے تو وہ تم سے پیار کرتی ہے تو میں نے سچ میں نہیں سوچا تو کہ تم تم میرے بارے میں ایسا سوچتے ہو نیہا لیکن کمی کے ہیں مجھ میں نیہا میں بہت پیار کرتا ہوں تم اسے ملے پاک کا بتمگڑ مد بناو ہے موچھے تمہیں کوئی انٹریسٹنگ ہے ٹھیک ہے ایسا مجھے لیٹ ہو رہا ہے میں جا رہا ہوں یاسا یا ایسا مجھے تمہاری بگر بگر مجھے پیار کرتا ہوں اس کا مطلب بچ بھی بناو بھی تم مجھے مجھے تمہارے ہیموت کیسے سب کے سامنے میری انسلٹ کرنے گی بہت شوک اتجم مردان کی دکھانے کا مجھے لڑکی پہ کیا طاقت دکھا رہا ہے دیکھ بھائی ہم دونوں کا پرسنل میٹر رہی ہے وہ بیچ میں مطا پرسنل میٹر تھا اب یہ پبلک ہو چکا ہے اور میرے سامنے کوئی کسی لڑکی کو ڈیسریسپیکٹ کرے یہ میں سہ نہیں سکتا تیری بھلائی اسی میں ہے چپچاپ نکلیاں سے جا میں پیار کرتا ہوں مجھ سے اور تو ہوتا کھو نہیں ہماری بیچ میں آنے والا ہے پیار تیار کا نام اپنی گندی زبان سے لے کے بڑنام مت کر چل جا چکال بہت اچھے سے جانتا ہوں میں ایسے بڑکو کو چھو در کسی ریجیکشن سے نہیں پاتے اب بیٹی پلیز بیٹا اب بیٹی پلیز آپ چنٹا مت کیچے آپ پانے پیچھے آنے پیچھے آنے پیچھے آنے پیچھے آپ ٹھیک ہیں چلے میں آپ کو کچھوڑ دیتا ایسے میں آپ کا اکھے لے گھر جانا شہد سیف نہیں ہوگا ہی ویسے میں شہر میں نایا ہوں تو آپ پلیز مجھے راستہ بتا دیجئے موسیقی 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 ہمارے بیچ اب کچھ نہیں بچائے جو دوستی تھی نا تو انہیں وہ بھی توڑ دیئے تو اب تو اپنی حد میں رہے ٹھیک ہے اور اگر اب تُو نے مجھے پول کیا نا تو میں تجھے بلوک کر دوں گی سمجھا نا دروازہ کھولا ہے آجاؤ موٹ نہیں لگی تُچھے چل کھانا کھالے میرا من نیا آکھ لوگ کھالو کھانا نہیں کھانا ہے تو کم سے کم اپنی بھاوی سے مافی ہی مانگ لے تجھے اس کے سامنے سنیل کے لیے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا میں نے کچھ کلت نیک ہے میں کسی سے مافی نہیں مانگوں ہی زدی لڑکی ایک بات نہیں مانتی ہے آئی ہوپ آپ ٹھیک ہوں گی موسیقی 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 گیا گیا تھا. پلیز. سو. کیا پلان ہے آج کا؟ کچھ نہیں. اس دن تو مجھے اپنی فیورٹ جگہ کمانے لے گئی تھی. تو میں نے سوچا آج مجھے اپنی فیورٹ جگہ کمانے لے جاؤں. تمہاری فیورٹ؟ ہاں. مانا کہ میں اس شہر میں نیا ہوں ان مجھے بھی کچھ جگہ مال ہوں. تو چلے پو؟ شو. کو ملکہ ڈی 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 � موسیقی موسیقی اچھا مگر یہ بات تم نے سامنے سے تو کبھی کہیں تم ہے تو سامنے سے کہہ کے دکھاؤ اچھا تو یہ بات ہے کھڑکی کھولو ابھی کہہ دے تو کیا کھڑکی موسیقی تم باکر ہو کیوں کیا مرفو کی مجھے میں سب کیا کر رہا ہوں اندر نہیں بلا ہوگی کیا مجھے ماری 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 مار کھو دین در آگا 되노 موسیقی 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 اگر آپ وکیل سے ریکویسٹ کرتے تو شاید وہ مان جاتا ہم نے بہت کوشش کی صافت اگر وکیل صاحب نے اپنی فیس میں سے ایک روپیہ بھی کم نہیں کیا ہم اپنا گھر بھی بیج دے نا تو بھی ان کی فیس پوری نہیں کر پائیں گے مجھے لگتا ہے ہمیں پنڈی جی کا اپائے مان لینا چاہیے کچھ دن اپواس کر کر پوجہ پاٹ کر لینی چاہیے تب ہی سنیل کے واپس آنے کا آسار نظر آئیں گے ماجی میں ہر دن بھوکے بھی آزی برد رکھ لوں گے آپ پنڈی جی سے پاٹ شروع کروائیے نا پوجہ پاٹ کرنے سے کون جیل سے باہر آتا ہے کچھ کرنا ہے یہ تو بڑا لائر ہائر کرو تم نے سنا نہیں ابھی بڑے لائر کی فیس کتنی ہوتی پتا بھی ہے گپتا کی طرح ہمارے پاس پیسے نہیں کہ ہم وکیل کر پھائیں پیسے کے دم پر گپتا نے ہمارے بیٹے کو جھوٹے کیس میں پھسایا ہے جو آج جیل میں سڑ رہا ہے بتا ہے پاپا دیکھو آپ کو بھی بتا ہے کہ پیسے کی بات الگ ہے اور اگر بھائیا جیل میں ہے تو انہوں نے کچھ گلتی کری ہے نا اس لئے تو وہ جیل میں ہے اور آپ کو بھی وہ بات ماننی چاہیے ارے یا کر اس دن وہاں اس لڑکی کے ساتھ بہت ہو گیا تمہارا خبردار اگر ایک شب دور ان کی بارے میں کہا تو تمہاری زبان کیچ لوں گی شانت ہو جبرو بیٹھ آنا کھا ارے پہلے سے اس گھر میں پریشانیاں کم ہیں کیا جو اب اپنی بیٹی نے ناک میں دم کر رکھا ہے ارے آپ کہاں جا رہے ہیں کھانا تو کھالی چیئے پیٹ بھر گیا نمستے انٹی جی نمستے کون میں کپل کپل کون وہ نیہا کے ساتھ اس کے کالیج میں پڑھتا ہوں آپ نیہا کو بلا دیں گے کیا ایک ضروری کام تھا اس سے اپنی رات کو تمہیں نیہا سے کیا کام ہے انٹی جی وہ کپل کپل تم یہاں آج آہاں تمہیں اس لیٹ بس کا پیڑے فائل چاہیے تھا نا ہاں بیڑیا فائل تم چلو میں لے کے آتی ہاں موسیقا 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 تمہارے بھی نا تو پلیز سمجھو نا تمہیں کام کرو تو ابھی یہاں سے جاؤ ہم اس بارے میں کل بات کرتے چھیک ہے پکا نا ہاں پکا جاؤ بھی ٹھیک ہے آگئے اپنے یار کو الگدہ کر کے سب کیا کہہ رہی ہے ماں ماں جی شاید یہ وہی لڑکا ہے جو کل رات اس کے کمرے میں آیا تھا میں نے اپنے کانوں سے کسی لڑکے کی آواز سنی تھی ابھی یہ سب کیا کہہ رہی ہو آپ بھائی جیل گیا تو بہن عیاشی کرے گی پوٹ چھوٹ مل گئے نا تجھے باہر تجھ پہ کوئی نظر رکھنے والا جو نہیں ہے کون تھا یہ لڑکا بدنامی کر آئے گی ہماری سماج میں آئندہ سے ایسی حرکتیں کی نا تو گھر سے باہر نکال دوں گی تجھے ہاں موسیقی تم یہاں صبح صبح کیوں نہیں ہونا چی ہو تھا نہیں میرا مطلب وہ نہیں تھا مطلب تم یہاں کیا کر رہے ہو بسے تم یہاں کیا کر رہی ہو میرا تو گھر ہے یاں سمپل میرا بھی یہاں بہر ہے یہ گھٹا نیواز تم گھٹا نیواز میں رہتے ہو تم گھٹا انکل کے بیٹے ہو ہاں بابا ہاں اب میں بچ پر سے باہر ہی رہا ہوں شاید اس لئے تم نے مجھے کبھی دیکھا نہیں ہوگا تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم تمہوں پڑوسی ہیں تینیش مجھے نہیں پتا کہ جو میرے گھر والے کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا جو تمہارے گھر والے کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کن سچ تو یہ ہی ہے تمہاری بہن کی وجہ سے میرا بھائی آج چیلی ہیں تینیش اگر مجھے سچ پہ پتہ ہوتا نا کہ تم گھپتا انکل کے بیٹے ہو تو شاید میں تینیش اگر میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا نا تو بہت بیڑی پرابلم ہو جائے گی نیہ کو اگر سچائی کا پتہ چل گیا تو شاید میں نیہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کھو دوں دیکھو نیہ مجھے لگتا ہے ایسا کرنے سے شاید ہم دونوں پریوار کے بیچ کی دشمنی کھتم ہو جائے ایک منٹ نیہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اس سے دور ہونا چاہتی ہو نیہ اب تم کافی سمجھدار ہو ہم دونوں پریوار کی دشمنی کی وجہ سے ہم دونوں لگنی ہونے چاہیے موسیقی نیہ موسیقی نیہ موسیقی موسیقی کیا ہوا بہو یہ سب اچانک سے آپ اس گھر میں میں ایک پل نہیں رہ سکتی کیا ہوا بہو کوئی پریشانی کوئی دکھت ہم سے کہو یہ گھر تمہارا ہی ہے ہاں پا جی جس گھر کے لوگ دشمنوں سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں وہ گھر نہیں کہا جاتا مطلب یہ لڑکا کوئی اور نہیں پلکہ گھٹا جی کا بیٹا ہے اپنے بھائی کی دشمن کے ساتھ رشتہ بناتے ہوئی تجھے شرم نہیں آئی تجھے ایک بھدیش سے شادی کرنی ہے ما اور آپ لوگ بجھے اس کے لیے نہیں روک سکتے ہیں ارے شرم آنی چیئے تمہیں اسی ریش کی بہن نے تمہارے بائٹ پر جھوٹا آروم لگایا جس کے بجے سے وہ آج بھی جیل میں ہے ہاتو تمہیں پھر بھی اس سے شادی کرنی ہے آروم جھوٹے تھے یا سچے یہ مجھے نہیں پتا بھاوی لیکن بھائیا ابھی جیل میں ہے یہ سچ ہے اور ہاں شادی تمہیں دینیش سے ہی کروں گی بس تُو ایسے نہیں مارے گی تُو جب بھوکا پیاسا کمرے میں بانگ کرنا پڑے گا تبھی تیری اکر ٹھکانے آگے چل پاپا چل پاپا چل پاپا کو سمجھا دینا کہ وہ میری بیٹی سے دوری بنا کے رکھے برنا مجھ سے بھرا کوئی نہیں ہوگا بیٹا کیا ہے یہ سب یہ سابیتری سچ کہہ رہی تھی گیا باپ میں پیار کرتا ہوں نہاں سے باپا اچھی لڑکی ہے ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں تُو بھول گیا ہے کیا سب کچھ تجھے پتا ہے نا نہا کے بھائی نہیں یہ سب کروایا تھا اور تُو بھول گیا اس راکھ کو جب تیری بہن موچی ہو سنل نے میرا ریب کیا مجھے کئی مو دکھانے لائک نہیں چھوڑا اس نے مجھے برباد کر دیا ماں روچی تو پاگل ہو گئی ہے کیا اور وہ سنل شادی شدہ ہے جب اس نے تجھے ساف ساف منہ کریا تو کیوں زبردستی اس کے پیچھے پڑی ہے تو ہاں اور آج یہ سب ناٹک ارے آکھر تو ثابت کیا کرنا چاہتی ہے روچی یہ ہم سب جانتے ہیں کہ سنل نے کچھ بھی ایسا بیسا نہیں کیا تیرے ساتھ سنل نے مجھے منا کیا بھئیا روچی کو منا کیا نہ اسے برباد کر دوں گی اسے چھوڑوں گی نہیں میں اسے ایسا بساؤں گی کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا بھئیا زندگی بھر روچی سنل نے مجھے سب بتایا اور میں نے تم دونوں کی چیٹ پی پڑھی ہے ہرے ہرے تجھے بھی پتا کہ تو زبردستی اس کے پیچھے پڑھی ہے تو کیوں اس کی زندگی برباد کرنے پر تولیے ہیں نہیں بھائیا اگر سنل نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر مجھ سے شادی نہیں کی تو وہ پھر ساری عمر جیل میں سڑے گا ساری عمر موسیقی 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 آپ کو تو پتا ہے نا روچی نے وہ جان بوجھ کر اس پر جھوٹا اروپ لگایا تھا وہ تو صحیح سمیں پر اگر اگر امسا ڈیلی نہیں بھیجھتے تو نہ جانے وہ اور کیا کیا ہنگامہ کھڑا کرتی موسیقی او نوٹھا موسیقی مجھے بے کوپ بنایا سلگل کیا مجھے تجھے چھوڑوں گا نہیں نیا چھوڑوں گا نہیں تجھے مجھے آپ کو لگتا ہے یہ فیصلہ صحیح ہوگا پھر پاپا جی لوگوں نے میرے پتی پر جھوٹے عروب لگا کر انہیں جیل بھیجوا دیا اور ان کی خود کی بہن حرام سے دللی رہ رہی ہے اور میرا پتی جیل میں یہ سب اس روچی کے پاگلپن کی وجہ سے ہوا ہے آپ ان لوگوں کی ساتھ رشتہ جوڑنے کی بات کیسے کر سکتے ہیں بہت سوچنے کے بعد ہم اس فیصلے پر پہنچے ہیں کل کو اگر نیہاں بھاگ کر اس لڑکے سے شادی کرتی ہے تو اس سے ہماری اور بھی بدنامی ہوگی اس سے اچھا ہے کہ ہم ان دھونوں کی شادی کروا ہے یہ آپ بلکل ٹھیک نہیں کر رہے سازور جی میں ایسا بلکل نہیں ہونے دوں گی اب دیکھ کیسے تیری فوٹوز کا استعمال کر کے تجھے بدنام کرتا ہوں جب پورے کولیج میں پورے شہر میں ہر جگہ تیری بدنامی ہوگی نا آپ میرے دل کو سکوہ دلے گا تب ہوگا میرا بدنا پورا آخر اس سے بھی تو پتا لگنا چاہیے یہ کاشک اس حد تک جا سکتا ہے تو اسی دنوالا لڑکا ہے نا بھائی تو نے اس دن آدھا دورہ سچ دیکھا اور فالٹو میں ہیرو بننے لگا اب یہاں کیوں ہے تیری بھلائی کے لیے آیا ہوں میں نے سنے کی تو اس نیہا سے شادی کر رہے ہاں کر رہا ہوں تو پجھے کیا کام ہے یہ بتا اس سے پہلے نا جانے کتنے لڑکوں کے ساتھ سمبند رہ چکے اس کے موگر ایسی لڑکی سے تجھے شادی کرنی ہے تو تیری مرضی میں کیا کروں لگتا ہے اس دن تری مرمت صحیح سے نہیں آج بچیوی قصر پوری کروا کے مانے گا مرمت کی بات چھوڑ دونہ پہلے یہ ویڈیو دیکھ بینہ سبوت کے کچھ نہیں بولتا ہوں یہ دیکھ کیسے اپنے آشک کے ساتھ مزے کر رہی ہے دیکھ دیکھ اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی پھر فیک بڑیو رہی ہے ایسی نا جانے کتنی ویڈیوز پڑھی ہیں میرے پاس اب تُو شریف لڑکا ہے اچھے دھرکا ہے پیسو والا بھی ہے اسی لئے بکرا بنایا ہے اس نے تجھے اپنا بکرا سمجھا تاکہ تیرے پیسوں پر اش کر سکے اور بھائی تیرے پیٹ پیچھے اپنے آشکوں کے ساتھ اچھے دھرکا ہے میکرم خیلو میکرم ارے میری باتو شروع ارے بھارے بھارے یہ لگا تیر نشانے پر پتناولی تو میں نے اس نیہ کی بہت کر دی لیکن نفی بھی میرے دل کو سکھون جا نہیں مل رہا دینش دینش تم بلیب نہیں کرو کہ میرے گھروانے ہماری شادی کیلئے مان گئے ہیں what ہاں کیا سچ میں یہ تو بہت اچھی بات ہے نیا اب ہمیں بھاگ کر شادی نہیں کرنی بڑی گی اور اس لئے میں نے سوچا ہی کی میں تمہارے لئے کروہ چود کا عبرت رکھوں تو میں یہ چاہتی ہی کہ تم آج رات ہماری چھت پر آؤں میرا عبرت کھلوانے آآ شو 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 اس شو شو رشت موسیقی 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 اچھا بیٹھا تو اس پر میری ویڈیو کا اور ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو موسیقی ملنے بیٹھا مچنو اپنی لیلا سے ایک آخری بات ملنے چونکہ اس کے بات وہ زندہ نہیں رہ گی موسیقی 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 موسیقا نیا 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 موسیقا تویں Like What? اگر آپ کی جارہا جاڑی ہے کیا ہوئے اس نہیں؟ کیا ہوگا یہ میٹھا کیا؟ اچھی نہیں کیا کیا نیößے ان نیہ کے ساتھ؟ کیا کیا ملطا ہوں پہلے کچھ نہیں گیا نیہ نیہ ہم تو تم dopo کہتے کے لئے شادی کے لئے مان گئے تھے پھر کیا کیا نی خدا کروں میں کچھ نہیں گیا نیہ اٹھو نیہ ماجی، لیہا تو مر چوکی ہے ماجی، لیہا تو مر چوکی ہے ماجی، لیہا ماجی، لیہا سار، جب ہم چھت پر گئے تو ہماری بیٹے سبین پر گئی نہیں ہوئی تھی اور یہ ہے یہ دنے ایش اس کے بغل میں کھڑا ہے ہو نہ ہو اس ہی نے ہماری بیٹے کو مارا ہے کیوں مارا تو نے اسے کیا دشمنی تھی تمہاری اس کے ساتھ پیٹر صاحب میں نے دہی مارا اسے میرا یقین کیجئے میں تو صرف اسے پانی پلانے گیا سار سار یہ دیکھئے ویڈیو لتے پانی میں زہر تھا اس کے گھر سے زہر کا بوتل ملا ہے اسپیکٹر مجھے نہیں پتا یہ کھان سے آر میں سچ پہ کچھ کی شانت جلے آپ میں تیسٹ کی لیے بیجو اور ایش کرو اسے اسپیکٹر میرا یقین کیجئے میں نے کچھ نہیں کیا کافی یاد آئے گی نوز گھنٹی آپ جنتا مت کیجئے ماجی میں دوسری گھر کو بھی ایسے ہی سجا دوں گی تھا کی آپ کو اس گھر کی یاد نہ آئے جلدی کرو گاڑے انتظار کر رہی باہر انسپیکٹر صاحب آپ اتنی صبح کچھ کام ہے کیا ہاں کام تو ہے آپ کی بیٹی کے مرڈر کے ایس میں گنے گار کو سجا جو دلوانے جی انسپیکٹر صاحب اسے تو فانسی کی سجا ملنے چاہیے وہ کام پورٹ کا ہے میڈم میں تو بس گنے گار کو پکڑ سکتا ہوں اسے تو آپ پکڑ چکے ہیں بند کر اپنا یہ ناٹک آپ دولوں کو کیا لگا آپ دولوں مل کر سب کچھ پلان کرو گے اور چپ چپ بچ کر نکل جاؤ گے یہاں سے چلتی بلا وہ آنے والی ہوگی بڑی آئی کروہ چوت کا ورت رکھنے والی آج کی رات اس کی آخری رات ہوگی اور مرے گی بھی اسی کے ہاتھ میں ماں پانی کالوٹا دے دو بہت چاند آگیا ہے آئی بیٹا چاہ چاہ جلدی چاہ سر ان دونوں نے میرے سامنے اپنی بیٹی کو مارنے کا پلان کیا ہے سر میں چاہتا تو اسے بچا سکتا تھا لیکن ان دونوں کے سر پہ خون سوار تھا میں نہ بھابتا تو ہی مجھے بھی مار بے پہ ابھی بھی کچھ کہنا ہے یا یہ ویڈیو سب اس کے دور پر کافی ہے آج کی رات اس کی آخری رات ہوگی تم لوگوں نے اپنی بیٹی کا جب خون کیا تو تم لوگوں کو ذرا بھی طرح اس نہیں آیا ہم نے جو کیا بلکل صحیح کیا انسپیکٹر ساہ جس لڑکے کے بہن کے جھوٹے آروپ میں ہمارا بیٹا جیل میں سڑ رہا ہے ہماری بیٹی اسی سے شادی کرنا چاہتے گی اسی لئے ہم نے اسے مار دیا ہم یہ چاہتے تھے کہ گپتا کو یہ پتا چلے کہ جھوٹے کیس میں جب بیٹا جیل میں سڑتا ہے تو کیسا میں سو سکتا ہے تم لوگوں نے یہ بلکل ٹھیک نہیں کیا تم لوگوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے اور تم دونوں کو اس کی سزا جرور ملنے چاہیے لے چلو ان دونوں کو موسیقی موسیقی موسیقی